موسیقی کراچی والو ہوشیار خبردار بادل پھر برسنے کو تیار محکمہ موسمیات نے پچیس اور چھبیس اگست سے نئے اسپیل کی پیشگوئی کر دی دو روز کی برسات کراچی میں انتہائی برے حالات سرجانی میں مسائل کی کہانی یوسف گوٹ میں بھی پانی ہی پانی مشکلات سے تنگ لوگوں کی نقل مکانی گھروں میں پڑا سامان خراب باہر آنا جانا بھی عذاب لوگ پھٹ پڑے بہت پریشان ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آج تین چار دن ہو گئے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے پورا گھر ہے پانی بھرا ہوئے پورا خراب ہو چکا ہے سب کچھ پانی میں بے گیا ہے راشن وغیرہ کچھ ابھی ہم لوگ امی کے گھر جا رہے ہیں ہمارا گھر پورا اجڑ چکا ہے ہمارے گھر میں چار چار پانچ 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 پٹ پانی تھا ہمارے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا نہ ہمارے پاس چولے جلانے کو کچھ تھا سارا سامان ڈوب گیا سب کچھ ڈوب گیا دسٹرک ویسٹ میں جو اپنے اس کو توڑنا چاہ رہے ہو کماری دسٹرک بنا رہے ہو جتنے ریوینیو کے ایریاز ہیں وہ اپنے کماری میں ڈال دیا عوام کے مسائل حل کرنے کا شوق نہیں ہے آپ کو یہاں ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو کراچی ڈیوائٹ کر کے صرف پیسے کمانے ہیں مختلف چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں کھول لی ہیں جہاں سے انکم آتی جائے ساتھا زلہ بنا کر کراچی کا ستیاد ناز کر دیا گیا خود کو جمہوریت پسند کہنے والوں نے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا سندھ حکومت نے ریوینیو کے دارے کے ماری میں ڈال دیئے ثابت ہو گیا شہر کی تقسیم کا مقصد پیسے کمانا ہے میر وسیب اختر کی پریس کانفرنس نئے صوبے کا بھی مطالبہ سیاسی بنیادوں پر کوئی زلہ بنایا جائے گا تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے سندھ کا بجٹ ایک ہزار دو سو ساٹھ ارب روپے کا تھا ایک ہزار دو سو ساٹھ ارب روپے کے بجٹ میں ایک سو سات ارب روپے صرف کراچی کے حصے میں آئیں سیاسی بنیادوں پر زلہ بنا تو مخالفت کریں گے کراچی کو سندھ کے بجٹ کا صرف تین فیصد ملتا ہے نئے صوبے کے مطالبے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک پیج پر آنا ہوگا آفاق احمد کی گفتگو ہم نے یہ پھر بات جو تھی وہ کیابنٹ کے سامنے رکھی نواز شریف کی بیماری کا پھر چرچہ سیاسی پارا چڑھنے لگا لیگی قائد کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر باہر جانے کی جازت دی چھ ہفتے بعد پرانی ریپورٹ ہی عدالت میں پیش کی گئی ناکافے ریپورٹس پر کابینا نے سابق وزیراعظم کو واپسی کا کہا نون لیگ نے معاملے پر تماشا لگا رکھا ہے لیگی قائد واپس آئیں گے تو سیدھے جیل جائیں گے وزیر سہت پنچاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی دنیا نیوز سے گفتگو ناب ترمیمی بل پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سفارشات شیئر حضور والا یہ ہیں وہ دستاویزات جن کی وساطت سے این آروں مانگا گیا تاریخ گواہ ہے لیگی قیادت نے ہر بار ملک اور قانون سے فرار کا راستہ اختیار کیا شبلی فراز کا ٹوئیٹ شبلی صاحب دستاویزات لہرا کر سپیکر پر ادم اعتماد کر رہے ہیں اسد کیسر کی تشکیل کردہ پارلیمانی کمیٹی پر الزام لگایا جا رہا ہے کیا پورے ایوان نے این آروں مانگا تھا نالائک لات لے قادون سازی بھی نہیں کر سکتے مریم اورنگ سیپ کا جوابی ٹوئیٹ حسن اقبال صاحب نے کوم کو اور اپنے کارکنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی شباز شریف فیملی کا منی لانڈرنگ کا کیس منظور پاپڑ والا اور وہ ٹی ٹی والا فائل ہو گیا ہے ریفرنس کی صورت میں عدالت میں جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون اس وقت ہاتھ دو کے حکومت سے یہ چاہ رہی ہے کہ این ٹی منی لانڈرنگ کے اندر سے نیب کو نکال دیا جائے یہ ہے وہ این آروں جو وہ مانگ رہے ہیں اور ان کو کسی صورت ملے گا نہیں کاروباری افراد کو ایک سو سی روز کے لیے بند کرنے کی خبریں سفید جھوٹ احسن اقبال نے این ٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں ترامیم پر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی نون لیگ جو مرضی کر لے این آروں نہیں ملے گا شہزاد اقبر کا ویڈیو پیغام پہلے کہتے تھے دواز شریف باہر نہ گئے تو جان کو خطرہ لاحق ہوگا اب کہتے ہیں حکومت نے خود بھیجا تھا ہم کیسے بلوائیں یہی وہ جھوٹ ہے جس کی بنیاد پر نون لیگ کی تشکیل ہوئی وفاقی وزیر فواد چہدری کا تنس ان کو بخلات ہے اپنی کارکردگی جو انہوں نے دو سال کی ہے وہ انتہائی ناکس رہی ہے تو جو لوگوں کی ایک طرف کرنے کے لیے وہ انواز شریف صاحب کا شوشہ چھوڑ دیتے کہ جی ان کی سیر ٹھیک ہے چلک کجمی کار رہے ہیں بھائی کسی بھی ملک میں اگر اس قسم کا کام غلط ہوا ہوتا تو وہ رزائن کرتا پہلے تو پرائیم نیسٹر کو رزائن کرنا چاہیے جس نے خود کیابنٹ کو کہا کہ واقعی میں تصدیق کرتا ہوں گا ان کی تبیہ خراب ہے نواز شریف کی صحت کا معاملہ اچھالنے کا مقصد ناکامی چھپانا اگر ریپورٹس جالی ہیں تو قومی اسمبلی میں تصدیق کرنے والے وزیر آزم استیفہ دیں پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن رانا تنویر کا مطالبہ وزیر آزم عمران خان من آف تیئر قرار آرمی چیف جنرل کمر جاوید پاچھوہ دنیا کی پانچ سو با اثر مسلم شخصیات میں شامل اردن کے معروف میکسین نے سال دو ہزار بیس کی فہرس شائع کر دی نواز شریف مولانا تارک جمیل مفتی تکی اسمانی ملالا یوسف سعی کے نام بھی شامل کرونا کا زور ٹوٹ گیا وائرس کے باعث اموات میں نمائیں کمی چوبیس گھنٹے میں چار افراد جان کی بازی ہار گئے ملک بھر میں صرف دس ہزار چھہ سو چرانوے ایکٹیف کیسز بلا انتیاز سے احتساب یقینی بنانے کی کوششیں جاری نیپ نے دو سال میں 363 ارب روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کر آئے ایک ہزار دو سو بیس انکوائریاں مکمل دو سو بتیس ریفرنس تائر کیے گئے شیرمن نیپ جاوید اکپال اسلام علیکم دنیا نیز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار میں ہوں بیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ افغان مفاہمتی عمل کے سلسلے میں افغان طالبان کا وفد آج پاکستان پہنچے گا وفد مفاہمتی عمل کے حوالے سے پاکستانی قیادت سے بات چیت کرے گا ترجمان دفتر خارجہ نے افغان وفد کے دورہ پاکستان کی تصدیق کی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں عدیل وڑائیچ ہمارے ساتھ موجود ہے عدیل کہیے گا وفد آج پاکستان پہنچے گا کن کن سے ملاقات ہوگی یہ وفد جو ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی دعوت پر پاکستان آ رہا ہے اور کل پاکستان کی قیادت سے حکام سے اس وفد کی ملاقاتیں ہوں گی اور افغان طالبان کے سیاسی دفتر کا جو وفد ہے یہ ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں اب سے کچھ تیر بعد پاکستان پہنچ رہا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ افغان طالبان کا وفد دوہا سے اسلام آباد کے لیے روانہ جو ہو چکا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وفد افغان دھڑوں کے درمیان جو انٹرا افغان ڈائلاغ ہیں مفامتی عمل کے حوالے سے پاکستانی قیادت سے بات چیت کرے گا پاکستانی قیادت کو اعتماد میں لے گا ترجمان دفتر خارجہ نے بھی افغان طالبان کے وفد کے دورے پاکستان کی تصدیق کر دی ہے اور ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ کی دعوت پر افغان طالبان کا وفد پاکستان کے دورے پر آ رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وفد افغان مفامتی عمل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بات چیت کرے گا بہت شکریہ دیلاب کا اپڈیٹ کریں آپ کو کہ اپکس کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے اپکس کمیٹی اجلاس میں اعلیٰ سیول اور عسکری حکام شریک ہوں گے کراسی کی تعمیر نو سے متعلق گزشتہ فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال اور دہشتگردی کے واقعات کا بھی بغور جائزہ لیا جائے گا اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد اشد ہمارے ساتھ موجود ہیں اشد کہیے گا اٹھارہ ماہ کے بعد یہ اجلاس طلب کر گیا گیا ہے جی بلکل اپکس کمیٹی کا اہم اجلاس آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر سزارت اپکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے جائے ہیں وہ بھی کیے جائیں گے اپکس کمیٹی کے اجلاس میں اعلیٰ سیول اور اسکری حکام شریک ہوں گے صبح اپکس کمیٹی کراچی کی تعمیریں نو سے مطالق گزشتہ سیسلو پر اول درامت کا بھی جائزہ لے گی جبکہ اپکس کمیٹی اجلاس میں حالیہ سیجورٹی صورتحال دشت جردی کے واقعات تبھی جائے وہ جائزہ لیا جائے گا جبکہ اس کے علاوہ کانون ناپس کرنے والے داروں کے عالی حکام جائے ہیں وہ مجموعی صورتحال پر شرقہ کو آگا کریں گے کراچی میں سٹریٹ کرائن کے صدیباب مجوزہ کانون سازی اور سیسلو پر بھی باقیت ہوئی صبح اپکس کمیٹی کا اجلاس ہے اٹھارہ ماہ بعد جائے اور تل کیا گیا ہے ٹھیک بہت شکریہ شد آپ کا خبر یہ بھی ہے کہ نالوں پر قائم تجاوزات کے خلاف آج ہونے والا آپریشن کراچی میں موخر کر دیا گیا ہے مربوط حکمت املی کے بعد کاروائی کا آغاز کیا جائے گا ذرائع کیسا بتانا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ منسون کا چھٹا اسپیل بھی اس آپریشن کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے نالوں پر رہائش پذیر افراد کی آبادکاری سے متعلق فیصلے کے بعد آپریشن شروع ہوگا ناصر حسین شاہ نے اس آپریشن کا اعلان کیا تھا لیکن اب بتائے جا رہا ہے کہ اس آپریشن کو موخر کر دیا گیا ہے علی مہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں علی کہیے گا جب حکمت اعملی نہیں تھی تو پھر ناصر حسین شاہ نے پیر سے اس آپریشن کے آغاز کا اعلان کیوں کیا جی بالکل حکومت کی جانب سے جہاں برسات کے پیش نظر جو ہے موثر اقدامات نہیں کیے گئے تو وہیں برسات سے نبٹنے کے لیے بھی جو حکمت اعملی بنائی جا رہی ہے وہ بھی تاخل کا شکار نظر آتی ہے کل ایک ستہ یہ دیراس کے بعد شہر میں نکاسی آپ کے مسائل سے نبٹنے کے لیے نالوں کے طرف تجابزات کے خاتمے کا فیصلہ کیا گیا تھا تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے لیے اس آپریشن کو موقع دیا گیا ہے مونسون کا چھٹا سپیل ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو متاثرین ہوں گے جو آپریشن کیا جائے گا اس میں تجابزات مہا سے ہٹائے جائیں گی تو جو ایک بڑی عبادی ہے ان کی عبادکاری کے حوالے سے بھی مختلف آپشنز جو ہیں وہ زیر گوھر ہیں اندر چند دنوں میں اس حوالے سے مزید اقدامات کرنے کے بعد آپریشن بھرکور انداز میں شروع کیا جائے گا کراسی میں مونسون کی بارشوں سے کئی علاقے ڈوب گئے ہیں تین روز بعد بھی بسم اللہ ٹاؤن یوسف گوٹ اور رحیم گوٹ کے علاقوں سے پانی کی نکاسی نہیں کی جا سکی ہے صرف یہی نہیں بشلی کے دم فراہمی سمیت دیگر مسائل میں گھیرے علاقہ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی کراچی کے علاقہ سرجانی ٹاؤن بنا مسائل کا گڑ بارش کے بعد یوسف گوٹ رحیم گوٹ اور بسم اللہ ٹاؤن ڈوب گئے لوگ بیار و مددگار امداد کے منتظر ہیں گلیوں اور گھروں میں پانی بھر گیا فرنیچر اور قیمتی اشیاء خراب ہو گئیں تین دن بعد بھی کوئی مدد کو نہ پہنچا میلے والدہ وہ لے جا چکے میرے والدہ اتنی بیمار ہیں کہ وہ یہاں رہ نہیں سکتی ابھی چھوڑ کے آیا ہے ان نانی کے گھر پہ ابھی ان کی دوائی لینے آیا تو یہ دیکھا کہ یہ سارا ستیناس ہو اتنا اتنا ان کا پانی آیا بات ہے جتنا ہیتنا بوڑر ہے یہ میرا ڈیوائٹا وغیرہ سب گر چکا ہے نہ گینس ہے نہ بجلی ہے یہاں تک پانی آ رہا ہے سیئے رات کو دن کو سارا دن کام پہ جاتے ہیں رات کو یارہ مجھے اللہ والی سے پہندہ لاتے ہیں پانی جاگ جاگ کے اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ صرف پاک آرمی اور رینجرز لوگوں کی مدد کر رہے ہیں شہری انتظامیاں اور عوامی نمائندے غائب ہیں تین دن سے پریشان پورا گھر پانی بھرا ہوا ہے تو ہم تب دشتہ داروں میں چلے گئے ہیں میرا فنیچر پورا خراب ہو چکا ہے سب کچھ پانی میں بے گیا ہے راشن وغیرہ کچھ ابھی ہم لوگ امی کے گھر جا رہے ہیں کچھ رینجر آئی تھی بارش کے بعد سرجانی نیو کراچی سمیت دیگر علاقوں میں شہری قسمپورسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں شادمان ٹاؤن کے مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے ناکن چورنگی جانے والی سڑک بند کرتی شادمان ٹاؤن